بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی جو ایکسرسائز کی گئی اس سے ایک اور نتیجہ ہمیں ہمارے سامنے آوانا چاہیے یا ایک سبق ملنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں کونسلنگ کا اس کی کیس ڈائری تیار کریں پوری تفصیلی ہمارے پاس ڈائری تیار ہونی چاہیے کہ یہ کیس ہم نے لیا انفرادی طور پہ یا سینٹر کے خروج ہو بھی اور اس کی ہم ایک تفصیلی وہ تیاری کریں ڈائری تیار کریں وہ بہت فائدہ مند ہوگی آپ کے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی اچھے جو پریکٹیشنر ہوتے ہیں ڈاکٹر ہوں یا سائیکولیجسٹ ہوں یا دوسرے ہوں وہ یا کونسلر ہوں وہ ڈائری ضرور تیار کرتے ہیں اپنے کیسوں کی دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے باتیں آپ کو بتائی گئیں ابھی کچھ اور باتیں بھی تھوڑی سی بتائی جائیں گے تو اس سب میں کیا ہے کہ وہ قسمت کا ساتھ دینا بھی ضروری ہے آپ سب نے سنا ہوگا کہ ایک کے مولانا نے تقریر کی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کریں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ آپ کھانا کھانے بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہوں تو کھانے کی تعریف کریں تو ایک کے صاحب بہت جوش میں گئے گھر تو گھر میں ڈال بنی ہوئی تھی لیکن جوش تو سوار تھا ان کے اوپر انہوں نے جیسے ہی ڈال چکھی اور تعریف شروع کر دی کیا جانے بن کیا تم نے ڈال بنائی ہے قورمہ بھی اس کے آگے فیل ہے نہاری بھی فیل ہے نانخلیہ بھی فیل ہے تو وہ ان کے بیوی نے تھوڑی دیر سنا اس کے بعد جو ہے وہ بھگونے کا جو بڑا چمچہ ہوتا ہے وہ نکالا اور ایک رسید کیا انہوں نے کہا کہ روزانہ میں کھانا پکاتی تھی اتنی محنت سے اتنی محنت کر کے اچھے سے اچھے کھانے کبھی تعریف کی دو بول نہیں بولے گا آج پڑوز سے ڈال آئی ہے تو اس کی اتنی تعریف ہو رہی ہے تو یہ قسمت کا معاملہ بھی ہے آپ ساری کونسیلنگ کر لیں لیکن قسمت صحیح ہونی چاہیے لیکن ویسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک صاحب جو ہے وہ ان کی بیوی نے کہا کہ آج شادی کے سالگیرہ ہے اور اپنے شہر کے لیے ان کی جو پسندیدہ جو ڈش تھی ہلوے کی سویٹ کی شاندار ایک ڈش بنائی شاہی ٹکڑا اور بہت محنت کر کے بہت اچھا زبردست شاہی ٹکڑا بنایا اب ایک ماحول بنایا پرفیوم وغیرہ چھڑکے ہوا میں اور ایک رومانٹک ماحول اور اس میں وہ لے کے آئیں اور انہوں نے لا کے رکھا انہیں شادی کی سالگیرہ کی مبارک بات دیتے ہوئے تو انہوں نے دیکھا ایک چمچ کھا ہے مزے دار تجھا بہت لیکن کہنے لگے کہ اللہ مغفرت کرے میر والدہ کی بہت اچھی فیرنی بناتی تھی اب وہ بیچاری کی ساری محنت جو ہے وہ تو ایسے موقع پر ان سے کہا جائے گا کہ نہیں والدہ کو یاد کیجئے ان کے لئے مغفرت کی دعا کیجئے ان کی تعریف بھی کیجئے لیکن اس کا موقع الگ ہے یہ اس کا موقع نہیں ہے بیوی نے اتنی محنت کر کے آپ کو خوش کرنے کے لئے اور آپ کو یہ خوشگوار لمحہ دینے کے لئے اتنی محنت کی اور یہ ڈیش آپ کے سامنے پیش کی تو بیوی کی تعریف کی تو یہ اس طرح کے مطلب کہیں قسمت ساتھ نہیں دیتی کہیں آدمی کی اقل ساتھ نہیں دیتی ہے اور اس طرح کے بے قفیان ہوتی رہتی ہیں حسانہ پیش آتے رہتے ہیں اب اس لڑکی پر کیا گزرا ہوگا بیوی پر جس نے اتنی محنت کی تھی تو اندر سے سوچ رہے ہوگی یا اللہ ان کی والدہ مرہومہ اس وقت کیوں یاد آگئیں تو ہمارا جو موضوع ہے وہ کمیوں کے ساتھ جینا سیکھیں وہ ہے کمیاں ہر شخص میں ہوتی ہیں کوئی شخص کمیوں سے خالی نہیں ہے کوئی شخص خوبیوں کا مکمل خوبیوں کا حامل نہیں ہوتا ہماری اس واقعاتی دنیا میں یہ حقیقت ہے ہر شخص کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں کچھ خامیاں ہوتی ہیں اب اگر کمیوں کو دیکھنے کی وجہ سے آدمی شکایت کرے جھگڑا کرے بیزاری اختیار کرے تو کبھی کہیں بھی کھپ نہیں سکتا ہے کیونکہ جہاں بھی جو بھی رشتہ وہ کرے گا اس میں کمیاں تو ہوں گی اور خوبیاں بھی اللہ تعالی نے ہر شخص میں رکھی ہیں خوبیوں کو سامنے رکھ کر کسی بھی شخص کے ساتھ بہت اچھا گزارہ ہو سکتا ہے کتنے لوگ جانتے ہیں ہاتھ اٹھائیں باقی سب نہیں جانتے ٹھیک تو یہ جو ہے یہ برطانیہ کے اسرخ شہزادہ چارلیس تھے اور اب وہ شہنشاہ برطانیہ ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کی بی بی ہیں وہ اپنے زمانے کی سمجھے ملکہ حسن تھی اور دونوں کی شادی ہوئی اور اس شادی کا بڑا چرچہ ہوا اب اس میں آپ دیکھئے کہ جو بی بی ہیں وہ عام توڑ سے نوجوانوں کے خواب سے بھی زیادہ آگے کی چیز ہے جو شہر ہیں وہ عام طور سے نوجوان لڑکیوں کے خوابوں سے آگے کی چیز ہے عام طور سے جو عام پیمانے ہیں دنیا بھی اس کے لحاظ سے جو بی بی ہے وہ نوجوانوں کے خوابوں سے آگے کی چیز ہے جو شہر ہیں وہ لڑکیوں کے خوابوں سے آگے کی چیز ہے اب چارلیس کو ڈیانا مل گئے ڈیانا کو چارلیس مل گئے ایک حسین آقاز ہوا تو ان دونوں کو تو بہت خوشی منانی چاہیے تھی بہت خوشگوار زندگی گزارنی چاہیے تھی دونوں ایک دوسرے کے لئے خوبیوں سے مالا مال تھے لیکن انجام کیا ہوا اگلی سلائی نیکس تو یہ انجام ہوا یہ سچی تصویر ہے آئی سے نہیں بنائی تو یہ ہوا کہ دونوں میں اختلاف بڑھتے رہے بڑھتے رہے دونوں میں ایک دوسرے میں دلچسپی لینے سے زیادہ بیانہ کی دلچسپی دوسرے مردوں میں ہونے لگی چارلیس کی دلچسپی دوسری عورتوں میں ہونے لگی اور بالاخر یہ رشتہ ختم ہو گیا ایک عبرتنا کے جام کے ساتھ یہ رشتہ ختم ہو گیا صحیح تو دونوں ایک دوسرے کی کمیوں سے جوشتے رہے اور خوبیوں سے بے نیاد رہے یہاں تک کی یہ کہانی اس کہانی میں بہت سی کہانیوں کی توجیح ہوتی ہے اس کہانی سے بہت سے واقعات کی بہت سے حالات کی بہت سے کیسز کی توجیح ہوتی ہے اصل میں ایک بیماری ہے اگلا وہ آئیڈیالیزم کہ آتمی اگلی سیلائے ہاں آتمی جو ہے وہ ایک آئیڈیال بناتا ہے کہ میری بی بی ایسی ہونی چاہیے میرا شہر ایسا ہونا چاہیے خوابوں کی شہدادی خوابوں کا شہدادہ اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو جو موڈیلز دیکھتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ خواقہ بنتا ہے شہزادی خوابوں کی شہزادی اور خوابوں کے شہزادے کا حالانکہ جن کو ہم دیکھتے ہیں پوسٹر میں وہ ویسے نہیں ہوتے وہ بہت زیادہ میک اپ کر کے ویسے ڈکھتے ہیں لیکن وہ چونکہ ویسے دیکھتے ہیں اس لئے وہ ہی دل میں بیٹھ جاتے ہیں وہ ہی آنکھوں میں بس جاتے ہیں اور پھر ویسا ہی ہم چاہتے ہیں کہ ویسا ہی پارٹنر ملے ویسا پارٹنر ملتا نہیں ہے کسی کو نہیں ملتا ہے اچھا پھر کیا ہے کہ پھر ہم یہ چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلکل جو سیرت سورت کا بھی بلکل کمال ہو اور سیرت کا بھی کمال ہو تو سیرت میں کیا خرابی ملے گی کیا خوبی ملے گی اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے تو اب یہ ہے تو اس لئے آئیڈیل پرستی سے بچیں